رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شبی قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے کلام پاک میں اس کو ہزار مہینوں سے افضل بتلایا ہے ہزار مہینے کے تیراسی برس چار ماہ ہوتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے اس نے گویا تیراسی برس چار ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ ہزار مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے اللہ جل شانہوں کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے ایک بینہایت نعمت مرحمت فرمائی ہے در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی جل شانہوں نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے پہلی امتوں کو نہیں ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ ہماف کر دیے جاتے ہیں کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ سے بدنیتی سے کھڑا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کی حصول کی نیت سے کھڑا ہو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتا محروم ہی ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے ریلوے ملازم چند کوڑیوں کے خاطر رات بھر جاگتے ہیں اگر اسی برس کی عبادت کی خاطر کوئی ایک مہینہ تک رات میں جاگ لے تو کیا دقت ہے اصل یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہی نہیں ہے اگر ذرا سا چسکا پڑ جائے تو پھر ایک رات کیا سیکڑ و راتیں جاگی جا سکتی ہیں